اور اب کچھ خبریں عالمی منظرات میں سے عالمی معاشی جنید بلومبرگ کے مطابق جنوری دو دو چو بیس میں پاکستان کا بانڈ نو فیصد مفتح کم ہوا ہے بلومبرگ کی جنرک سے پاکستان کی معیشت بارے جاری ریپورٹ کے مطابق سال دو دو در دیس میں پاکستان کے بانڈز کی قیمت میں سو فیصد کا اضافہ ہوا ریپورٹ کے مطابق جنرل الیکشن کی وجہ سے پاکستانی یورو بانڈز کی تل میں کمی ہو سکتی ہے سرمایہ کار پاکستان میں انتہابی نتائج کے منتظر ہیں اپریل دو 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 چو بیس میں انٹرلیشن مارکیٹ میں پاکستان کے ایک اربڈالر کے بانڈز میچور ہو رہی ہیں خصوصی سرمایہ کاری سولت کونسر کی ایف ایکس کومیٹی کا نمہ اجلاس نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر کی زیرے صدارت ہوگا اجلاس میں آرمی چیف جنرل سیدا سیم منیر، نگران وفاقی وزراء، صوبائی وزراء اور متعلقہ آلہ حکم میں شرکت گی اجلاس میں مختلف وزارسوں نے سرمایہ کاری، جاری منصوبوں، فالیسی اقدامات سے اگاہ کیا اجلاس کی شرکات کو سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اٹھائیں گے اگزامات سے برکور اگاہ کیا گیا ایف ایکس کومیٹی نے منصوبوں اور فالیس اقدامات پاری تمنان کا اعزان کیا کومیٹی نے موطائیہ اچھدہ آداخ کی حصول میں حکومت کے مصProduت کردار کو سراحے سی ڈ ڈ neو پی نے 138 عرب روپے کے چار ترکیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی ڈپٹی، چیرمین منصوبü بندی ڈاکٹر جانزیب کی زیرے صدارت سی ڈ ڈ ڈ ڈے و پی کا اجلاس ہوا اجلاس میں 136 عرب روپے کے 3 منصوب حتمی منظوری کے لیے ایکنگ کو بھیجنے کا فیصلہ ہوگا اجلانس کے لہمی کے مطابع کہ سلام آباد ذلعی عدالت میں سعولیات کا 1.9 ارب روپے کا منصوبہ منظور کر لیا گیا آزاد جمہو کشمیر میں جاگران ہائیڈرو پاور کا 14.7 ارب روپے کا منصوبہ بھی منظور ہو گیا